اللہ رب العالمین والعاقبات للمطلقین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ میرے محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلسل درسے قرآن آپ سمات فرما رہے ہیں گزشتہ آیت میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور جو نیک عمل کریں گے ان سے جنت اور بکشش کا وعدہ فرما لیا ہے آج جو آئے مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اس نے جو احسان کیے ہیں ہم پر ان کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بیان فرماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کرو اس کے احسان کو اپنے اوپر یاد کرو جب تم اس کی نعمتوں کو یاد کرو گے تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آہ منذکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان والوں اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جو تم پر احسان کیا ہے اسے یاد کرو اِذْ هَمَّا قَوْمٌ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَقَفَائِدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَتَّقُوا اللَّهُ وَعَلِ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُکْمِنُونَ جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کرے تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دی اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر ایک درخ کے نیچے آرام فرما رہے تھے ایک کافر آیا اس نے آ کر آپ کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور معاذ اللہ آپ کو قتل کرنا چاہا اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی اس کافر نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ نے بڑے سکون سے کہا اللہ مجھے کون بچائے گا اللہ تعالی یہ کہنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ہاتھ سے تلوار گری اور نیچے گر گئی حضور نے وہ تلوار اٹھا لی حضور نے فرمایا تجھے کون بچائے گا اس کافر نے کہا مجھے تو کوئی نہیں بچا سکتا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا بدلہ نہیں لیا تفسیر روح البیان نے لکھا کہ وہ کافر یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب تعالی نے لی ہوئی تھی کفار مشرقین یہود و نصارہ نے بہت پلان بنائے کہ آپ کو ختم کر دیں معاذ اللہ آپ کے دین کو ختم کر دیں لیکن آپ کا پشت پناہ آپ کا مددگار اللہ تعالی ہے تو جس شخص کا مددگار اللہ ہو جائے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے یہ بہت عالی مقام ہے انسان کو بھروسہ حاصل ہو جائے توقل کی دولت مل جائے مسلمان تو سارے ہیں لیکن توقل اور یقین یہ نصیب والوں کو ملتا ہے یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اس کی جستجو بھی کرتے ہیں کہ جو باتیں ہم زبان سے کہتے ہیں جن باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں ان پر ہمیں یقین بھی حاصل ہو جائے تو یہ یقین مل جانا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ میرا مددگار ہے مشکل کیسی بھی ہو پریشانی کیسی بھی ہو بندے کو یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو یہ بندیاں بہت کمال پر چلے جاتا ہے جب اسے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالی جس پر فضل کرے وہ انسان جستجو کرے ارادہ کرے کوشش کرے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپورد کر دے اللہ تعالی کی اطاعت میں اپنے آپ کو وفق کر دے تو اس شخص کو یقین حاصل ہوتا ہے توقل حاصل ہوتا ہے اور یہ جس شخص کو حاصل ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے دنیا کی کوئی پریشانی غم اس کے قدموں کو ہلا نہیں سکتے اس کو یقین کی اور بھروسے کی دولت حاصل ہو جائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالی کامل یقین اطا فرمائے بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين